ہلو فرنڈز دبعی سے آ چکا ہوں اور ابھی کچھ جو کام کرنے ہیں ضروری وہ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں یہ بھی سوائل تیار کر رہے ہیں کس کے لیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کمپوسٹ کوکو پیٹ اور ڈی اے پی یہ بلیک والی جو ہے یہ کمپوسٹ ہے گرڈن گرین اور یہ کوکو پیٹ اور یہ ڈی اے پی اور یہ جو سوائل ہے اس میں ہم نے سینڈ مکس کی ہوئی ہے تو اسی کو یوز کر رہے ہیں اچھی طرح اس کو مکس اپ کرنا ہے یہ سینڈ پیپر وائن آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ابھی کافی سارے پول گر گئے ہیں اس پر بہت زیادہ سیف لابرنگ ہوئی تھی ونٹر میں یہ پتے تھوڑی ڈرائی ہوئے تھے کیونکہ سرتی بہت زیادہ پڑی تھی اور ابھی اس کی نیو کروز سٹارڈ ہوئی ہے یہ کچھ کام کرنے باقی ہیں انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو میں آپ کو بھی دکھائیں گے ہم نے کیا 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 پلانٹ کے ساتھ سائل مکس اپ کرنے کے بعد ان کو پارٹ میں ڈالیں گے پارٹ میں نیچے ٹھیک ہی رکھی ہے یہ اچھلی کس کے لئے بنایا جا رہی ہے سائل میں لائے تھا کچھ کٹنگ سے زیزی پلانٹ کی تو میں نے کہا وہ لگا دوں زیزی پلانٹ کی کٹنگ کو جو ایک دو دن رکھنا پہتا ہے کیلسن کے لئے اس کی سرفیس جو ڈرائی ہو جائے تبھی لگانا چاہیے میجیٹ لگانے سے پھر روٹ ہو جاتی ہے وہ تو ابھی دو دن تو ایسے بھی ہو گئے ہیں لاتے لاتے یہاں پہ ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں وہاں تو میں نے کٹنگ بہت ہو گروہ کی ہیں پتے سے بھی گروہ کی ہے اگر یہاں گرین آوس ہوتا نہ تو اس میں تو رکھ دیں تو ہنڈر پرسنٹ ہو جاتی ہے ابھی تھوڑا ویدر بھی چینج ہو رہا ہے دو پلانٹ کے ساتھ روٹس ہیں اور باقی صرف تینی ہیں چھوٹے پارٹ ہم جوز کر رہے ہیں اس کیلئے کیونکہ سیپریٹ سیپریٹ کسی کو گفٹ کرنا تو یہ آسانی سے اس پارٹ کو بھیجا جا سکتا ہے یہ ایک کٹنگ جو میں نے لگائی تھی اس کی دیکھیں روٹنگ ہے نیچے چھوٹے ایک بیبی پلانٹ بھی نکل رہا ہے اس کو الویرہ لگائیں گے کہ تاں کے فنگس وغیرہ نہ لگے اور روٹنگ بھی ہارمون کی طرح کام کرے گا یہ روٹ ڈیمیج نو اس لئے پہلے تھوڑی سی جگہ بنا لیں سپیس اس کا رائزوم بنتا ہے اور وہاں سے پھر بیبی پلانٹ نکلتے ہیں بہت ہی خوبصورت انڈور پلانٹ آئی ہے اور اس کو بہت لو لائٹ یعنی بہت کام لائٹ چاہیے ہوتی ہے زیادہ لائٹ میں اس کے پتے بڑھنونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ویلڈرین سوائل چاہیے یہ اس کی کٹنگ ہے اس کو بھی الویرہ لگا کر لگا دیتے ہیں اور گرمی میں بھی اس کو خطر ہوتا ہے زیادہ اس کو ٹمپریچر کم چاہیے اور ہمیڈیٹی اس کو پسند ہے وہ زیادہ پرفیکٹ انڈور پلانٹ ہے انڈور کلی بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کی جو لائش گرین پتے آنا بہت اٹھیکٹیو ہوتے ہیں اور ایک نیچرل سی شاہین ہوں میں ہوتی ہے موسیقی تو اس میں لگا دیتے ہیں ایک جو وہ پڑا ہوا ہے ساتھ میں ایک ریزم سوڑا کٹ کے لائے ہوں ایک سیٹ میں اس کی روٹس بھی ہیں اور یہ ابھی تھوڑا ڈرائی بھی ہو چکا ہے اس کو پارٹ میں لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہے اب اس کو رکھنا شیڈ میں ہے اور پانی دے کے تاکہ بار بار ہلانا ہے نہیں کسی ایک کھول سی جگہ میں اس کو کئی دن تک شیڈ دینا ہے سائے میں رکھنا ہے جب آپ کو گروہ نظر آئے یا یہ گروہ تو خیر بہت ٹائم لے گا یہ بٹ گرین ریپ سے ایڈی ہو جائے گا کہ یہ چل رہا ہے روٹس بننے شروع ہو گئے اس کے بعد گریجولی باہر لے کے آئیں گے وہ بھی کہیں نیکسٹ اس میں رینی سیزن میں یا کچھ اس طرح اس طرح پانی دے کے اس کو سیف جگہ میں رکھ دیں اس کو میں فرطر موو کروں گا ایک جگہ ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند لے گی انشاءاللہ نیکسٹ اپ ڈیٹ کی ساتھ حاضر ہوں گے موسیقی